پچھلے اپسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ چوین ایمپائر میں سول ہال کے لوگوں کے ملنے کی خبر سنتے ہی زیان، میڈیوسا اور زیان چوین ایمپائر کے لیے نکل پڑتے ہیں اب چوین ایمپائر کے بارڈر پر زیان، میڈیوسا اور زیان سے کہتا ہے کہ یہاں بہت سارے پوائزنس ماسٹرز رہتے ہیں جو کافی سارے پوائزنسے ڈیلی ڈیل کردے ہیں اور ان میں سے اور ان میں سے کئی سارے لوگ برے بھی ہیں اس لئے ہمیں یہاں پر سابتانی سے رہنا ہوگا جس پر دونوں ہاں کر دیتے ہیں لیکن تب ہی میڈیوسا پوچھتی ہے کہ کیا تو میں سے دینجرز جگہ پر زیان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو جسے سن کر زیان ہستے ہوئے میڈیوسا سے کہتا ہے کہ تم اسے ایک چھوٹی سی لڑکی سمجھنے کی بھول مت کرو کیونکہ یہ بھی دوہوین رینگ کی ایک ایکسپرٹ ہے اور یہ اپنی سٹرینڈ سے پیگ دوہوین کلاس کے وارئر کا سامنا کر سکتی ہے اگر کسی سیچویشن میں اپنی جان بچانے کی بات آتی تو اس سیچویشن میں یہ ہم دونوں سے بھی اچھی ہے اس لئے ہم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ سن کر میڈیوسا کو بھی یاد آجاتا ہے کہ کیسے زیانے پہلے دوہوین کلاس میں ہوتے ہوئے پروڈیکٹو وو کے حملے کا سامنا کر لیا تھا اس لئے وہ زیان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ آ سکتی ہے لیکن اسے کوئی بھی شیطانی نہیں کرنی ہوگی اور کسی بھی چیز کو چھونا نہیں ہوگا اگر کوئی بھی انجان آدمی اسے کوئی بھی چیز دیتا ہے تو اسے وہ چیز ہرگز نہیں لینی ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر سارے لوگ بہت پورے ہیں اور وہ کئی سارے پوائزن کا یوز کر کے کسی کو بھی حام کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ سبھی لوگ چھوئی ان ایمپائر کے لیے نکل پڑتے ہیں دوستو اصل میں دو کی کانٹینیٹ میں پوائزن ماسٹر کو ایک اچھے مارشل پریکٹیشنر کے روپ میں نہیں جانا جاتا کیونکہ پوائزن ماسٹر زیادہ تر چھپ کر اور غلط طریقوں سے وار کرتے ہیں چھوئی ان ایمپائر کا جو راجسی گھرانا ہے وہ پوائزن ماسٹر ہے اس لئے چھوئی ان ایمپائر کے اندر پوائزن ماسٹر زیادہ ہے اور یہاں یوز ہونے والی انرجی بھی پوائزن انرجی ہے جسے وہاں کے لوگ پوائزن دو کی کے نام سے جانتے ہیں اس لئے چھوئی ان ایمپائر کے لوگ پوائزن دو کی کی پریکٹس کرتے ہیں جس میں وہ لوگ اپنے کلٹیویشن کے سٹارٹنگ سے ہی پوائزن وارڈر کے اندر بیٹھتے ہیں اور جب تک وہ دو زی رینگ پر نہیں پہنچ جاتے تب تک وہ پوائزن وارڈر کے ساتھ ہی کلٹیویشن کرتے ہیں جس کے کاران پوائزن دھیرے دھیرے ان کے شریر میں چلا جاتا ہے اور ان کی انرجی کے ساتھ مکس ہو کر ان کی انرجی کو پوائزن دو کی بنا دیتا ہے جس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پوائزن دو کی باقی کی انرجی سے زیادہ دینجرس ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ پوائزن کو بھی لے کی چلتی ہے جس سے وہ کسی بھی انسان پر زیادہ اٹیک کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوائزن دو کی اپنے یوزر پر بھی زیادہ ہیوی بڑھتی ہے کیونکہ پوائزن کبھی بھی دشمن اور دوست میں فرق نہیں کرتا اس لئے وہ دشمن کے ساتھ ساتھ یوز کرنے والے کو بھی نقصان دیتی ہے اور جیسے جیسے پوائزن دو کی یوز کرنے والوں کی طاقت بڑھاتی ہے ان کا پوائزن بھی طاقتور ہوتا جاتا ہے جو دھیرے دھیرے ان کی لائف کو بھی ختم کرنے لگتا ہے لیکن اگر کوئی پریکٹیشنر دو ہائنگ کلاس پر پہنچ جاتا ہے تب پوائزن دو کی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور تب وہ پوائزن دو کی کو اپنے ہتھیار کے روپ میں اور اپنے سپیشل ویپن کے روپ میں یوز کر سکتے ہیں اس لئے چوئن ایمپائر کے لوگ باقی ایمپائر کے لوگوں سے زیادہ اچھے سے پریکٹس کرتے ہیں اور اس لئے چوئن ایمپائر میں بہت زیادہ کامپیٹیٹیو محول رہتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زیان، میڈیوزا اور زیان کو چوئن ایمپائر کی طرف جلتے جلتے چار دن ہو چکے ہوتے ہیں اور ان چار دنوں میں وہ سمجھ آتے ہیں کہ چوئن ایمپائر بہت زیادہ دینجرس ہے کیونکہ یہاں انہیں ہر دوسرے آدمی پر پوائزن دھوکی کے اثر کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کھولی بھی ہی پوائزن کو بھی سکتا ہے اور پوائزن کا یوز کر سکتا ہے یہ سب دیکھ کر زیان کے مند میں لیٹل فیری ڈاکٹر کے لیے تھوڑی ریسپیکٹ اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ اتنی دینجرس اور کیوں جگہ پر اپنا فیکشن اور اپنا سکت ستھاپت کرنا کسی کے لیے بھی آسان بات نہیں ہوتی ہے جبکہ جو لیٹل فیری ڈاکٹر کا جو پوائزن سکت ہے اس نے چوئن ایمپائر کے 2 3rd area پر کبزہ کر رکھا ہے ساتھ ہی زیان یہ بھی سوچتا ہے کہ لیٹل فیری ڈاکٹر کو اس جرنی میں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور کئی سارے لوگوں سے لڑ کر اور ان کا خون بھی کرنا پڑا ہوگا تب ہی وہ ایسی جگہ پر اتنے بڑے سیک کو سنبھال پائی ہے پھر وہ لوگ پوائزن سیک کے ہٹکوارٹر کی ہو جانے لگتے ہیں جو کہ سکائے پوائزن سٹی میں لوکیٹڈ ہے اصل میں سکائے پوائزن سٹی پوائزن سٹی کے دوارہ ہی کنٹرول کی جاتی ہے اور اس سیک کے اندر روائل فیملی کی بھی کچھ نہیں چلتی اس لئے وہ سٹی بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور وہ کسی سے وہاں کا راستہ پوچھ کر وہاں جا سکتے ہیں کیونکہ سکائے سکول پوائزن سٹی میں دیلی ہی بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور وہ جگہ پوائزن مانسٹر کیلئے کسی سرنگ سے کم نہیں ہے کیونکہ وہاں سب سے زیادہ ایکسپیرینسٹ اور پوائزن مانسٹرز رہتے ہیں وہی زیان اور اس کا گروپ بھی سکائے پوائزن سٹی کے باہر پہنچ چکا ہوتا ہے جس کے بعد زیان ایک پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتا ہے کہ پوائزن سٹی ایک بہت ہی بڑی سٹی ہے جسے دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ پوائزن سٹی نے اکیلے ہی اتنی بڑی سٹی کو کیسے کنٹرول کر لیا ہے جبکہ یہ سٹی اس کی یان ایلائنس سٹی سے بھی بہت بڑی ہے جبکہ زیامہ ایمپائر اور یان ایلائنس آپس میں دوست ہیں یہ سن کر میڈیوسا اس سے کہہ دی ہے کہ پوائزن سٹی کو اتنی بڑی سٹی حاصل کرنے میں بہت ہی زیادہ مشکل آئی ہوگی جس میں لیجل فیری ڈاکٹر نے بہت سارے ایسے کام کیے ہوں گے جو تم نہیں کر سکتے ہو لیکن تم بھی اگر زیامہ ایمپائر جا کر ایمپیریئر فاملی کے لوگوں کو مار سکو اور اپنی طاقت دکھا سکو تو مجھے پورا یقین ہے کہ پورا کا پورا زیامہ ایمپائر بھی تمہارا ہو جائے گا تب میڈیوسا اس سے آگے پوچھتی ہے کہ کیا تم ایسا کر پاؤگے یہ سن کر زیان ہسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا جس پر میڈیوسا اس سے کچھ نہیں کہتی اور اس سے بولتی ہے کہ اب ہمیں سکائے پوائزن سٹی میں جانا چاہیے تب زیان اس سے کہتا ہے کہ اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد وہ ایک گری جیٹ نکالتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ ان سبھی سے کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس آ جائے گی جس پر میڈیوسا مو بناتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آشا کر دی ہوں کہ وہ اکیلی ہی آئے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ایلڈرز یا ہمیں پکڑنے کے لیے اپنے سینک نہ لائے جس پر زیان نہ چاہتے ہوئے بھی ہستا ہے اور سوچتا ہے کہ دو عورتوں کی دشمنی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد زیان بھائی میڈیٹیشن میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب وہ جلدی ہی سول ہول کے لوگوں سے ملے گا اور ان سے اپنے پتہ اور یا راؤ کے بارے میں جانکاری حاصل کر پائے گا اب انہیں وہاں بیٹھے ہوئے آدھا گھنڈا ہو جاتا ہے کہ تب ہی انہیں دکھائی دیتا ہے کہ دور سے بہت ہی تیز سپیڈ میں ان کی طرف اڑتے ہوئے آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپسوڈ یہیں ختم ہو جاتا ہے